اب اگر کوئی جھوٹی خسم کھا لیتا ہے تو اس شخص کے لیے کفارہ بھی لازم ہے اور توبہ بھی لازم ہے جو اس شخص اللہ کی جھوٹی خسم کھا لیتا ہے اس کے لیے کفارہ بھی لازم ہے اور توبہ بھی لازم ہے کفارہ اس وجہ سے لازم ہے کی خسم توڑا توبہ اس وجہ سے لازم ہے کی جھوٹی خسم کھایا تھا سمجھ رہا؟ کفارہ کیا انشاءاللہ کے بیان کروں گا لیکن دونوں چیزیں لاغ ہوئے ایک کفارہ دینا ہوں گا دوسرا اللہ سے توبہ کرنا ہوں گی اور تیسرا اگر اس خسم کے ذریعے کسی اس کا مال لیا ہو زمین لے لی ہو جائدات چھین لی ہو کچھ زیادہ پیسہ لیا ہو تو اس مال کو لوٹانا بھی پڑھیں گا چونکہ انسانوں کا معاملہ ہے تو اگر کوئی انسان جھوٹی خسم کھاتا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے توبہ لازم ہے اور اس خسم کے ذریعے مسلمان کا مال جو اس نے لوٹا ہے اس مال کو واپس دینا بھی اس پر اسی وقت لازم ہے یہ تھا پہلا قسم خسم کی وہ ہے جھوٹی خسم اس پر کفارہ بھی لازم ہے اور اس کے بعد توبہ بھی لازم ہے اور اس مال کو لوٹانا بھی